فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْكَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا قسم ہے تیرے رب کی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ کے پوزیشن کو بیان کر رہا ہے قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے بِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنُهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْكَ یہ نہیں کہ آپ کو کہا حق ممال لیتے ہیں کہ یہ حدیث آگئی ہے نہیں 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 ایسا مانا کہ دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بادلہ ناخواستہ نہیں پورے دل و دماغ کے حاضری کے ساتھ مان لیں وہ فیصلہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَسَلِحِ تَسْلِيمًا خَمْ کر دیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ہمیں کسی ایک چیز کو بچانے کے لیے ہم قرآن کے معنی کو بدل دیں حدیث کے مفہوم میں بدل دیں یہ اسلام پسندی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ خسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے موسیقا